اسلام علیکم پی آئی ڈی ایج کے ڈیجیٹل سے میں ہوں تصوف میٹ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے سابق وزیر تعلیم سردار محمد یوسف کی بیوہ اور سابق مشیر حکومت سردار امجد یوسف کی والدہ محترمہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے سابق وزیر تعلیم سردار محمد یوسف کی بیوہ اور سابق مشیر حکومت سردار امجد یوسف کی والدہ محترمہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہومہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور لواحقین کو سبر جمیل اطا کرے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مظر سعید شاہ نے پیپلز پارٹی کے مرکزی نائب صدر سابق مشیر حکومت سردار امجد یوسف کی والدہ محترمہ کے وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مظر سعید شاہ نے پیپلز پارٹی کے مرکزی نائب صدر سابق مشیر حکومت سردار امجد یوسف کی والدہ محترمہ کے وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی پیغام میں وزیر اطلاعات نے دعا کی کہ اللہ پاک مرہومہ کے درجات پلند اور بسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے ترکیش کاپوریشن اینڈ کاوڈینیشن ایجنسی کے وفت کا دورہ آزاد کشمیر جنہاں ڈینڈل اسپتال میں دو جدید لیبارٹریز کا افتتاح کیا وزیر سہت نسار انصر عبدالی نے ترکیش کاپوریشن اینڈ کاوڈینیشن ایجنسی کے تاون کا شکریہ دا کیا ترکیہ کے وفت کی قیادت نائب صدر ترکیش کاوڈینیشن اینڈ کاوڈینیشن ایجنسی ڈاکٹر امت ناسی کر رہے تھے بعد ازاں ترکیش وفت کے احزاز میں دورہ الحکومت کے ایک نیجی ہوتل میں تقریب منقض کی گئی جس میں محکمہ زراد آزاد کشمیر کی جانب سے ترکیش ایجنسی کو معاونت کے لیے پیش کیے گئے منصوبہ جات پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر آزاد کشمیر کے وزیر سہت نسار انصر عبدالی بھی موجود تھے نازم زراد توسی آمنہ رفی نے ترکیش وفت کو زراد کے حوالے سے مختلف منصوبہ جات پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیر سہت نسار انصر عبدالی نائب صدر ترکیش ایجنسی ڈاکٹر امت ناسی نازم زراد توسی آمنہ رفی نازم زراد تحقیق زفر جہانگیر کے علاوہ محکمے کے افسران نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سہت نسار انصر عبدالی نے کہا کہ ترکیش وفت کی آزاد کشمیر آمد اور تعاون پر میں حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے ان کا شکر گزار ہوں ترکیش کاؤپوریشن اینڈ کارڈنیشن ایجنسی نے جس طرح آزاد کشمیر میں سہت اور زراد کے مختلف منصوبوں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وہ لائک تحسین ہے ہم مستقبل میں بھی ترکیش ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کریں گے آزاد کشمیر حکومت ترکیش ایجنسی کو مکمل تعاون کا یقین دلاتی ہے انہوں نے کہا کہ ترکیہ ہمارا دوست ہے برادر اسلامی ملک ہے جس نے ہر مشکل گھڑی میں ہماری مدد کی آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے میں ترکیہ نے یہاں بے شمار منصوبہ جاتموں کا عمل کیا جس سے آزاد کشمیر کے عوام مستفید ہو رہے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر امد ناسی نے کہا کہ ترکیش کارنیشن اینڈ کاؤپوریشن ایجنسی پوری دنیا خصوصا پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے رفاعی کام کرنے میں کوش رہا ہے اور آزاد کشمیر میں چند منصوبہ جات جیسے ڈینٹل اسپتال میں لیبارٹریوں کا قیام نوزائدہ بچوں کے لیے وارڈ کا قیام وغیرہ اس کی بہترین مثالیں ہیں آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جمہو کشمیر فلاح انسانیت آزاد جمہو کشمیر اور مرکزی اہل حدیث آزاد جمہو کشمیر کو بطور سیاسی جماعت ریجسٹر کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری پریس ریلیس کے مطابق آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دالت عالیہ بمقدمہ وحید اشرف میمبر میونسپل کارپوریشن راولا کورٹ وغیرہ بنا الیکشن کمیشن آف آزاد جمہو کشمیر وغیرہ مسدرہ پانچ دس دوہزار تیس کی روشنی میں جملہ سیاسی جماعت ہاں کو مطلوبہ دستاویز فراہم کرنے کی حضرت نوٹیسیز جاری کیے تھے جس کی تعمیل میں نمبر ایک پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جمہو کشمیر نمبر دو فلاح انسانیت آزاد جمہو کشمیر نمبر تین مرکزی اہل حدیث آزاد جمہو کشمیر نے قانون کے مطابق مطلوبہ دستاویزات فراہم کر دی ہیں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کی نسبت دستاویزات کی جانج پرتال کیلئے قائم ریجسٹریشن کمیٹی کی ریپورٹ کی روشنی میں متذکرہ بالا سیاسی جماعت ہاں جنہوں نے آزاد جمہو کشمیر الیکشنز ایکٹ دوہزار بیس کی دفعہ ایک سو اٹھائیس اور معزز عدالت آلیہ کے فیصلے کی روشنی میں ریجسٹریشن کے لئے مطلوبہ دستاویزات پوری کر دی ہیں ریجسٹریشن کے لئے معاملہ جناب چیف الیکشن کمیشنر کو بغرص منظوری پیش کیا اور صاحب محصوب نے نسکورہ بالا سیاسی جماعت ہاں کو با مطابق قانون اور معزز عدالت آلیہ کے فیصلے کی روشنی میں مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنے کی بنا پر آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعت کے طور پر ریجسٹرٹ کیے جانے کی منظوری سادر فرمائی ہے اب آپ کو بتائیں کہ سیکیٹری وائل لائف اوفیشریز آمیر محمود مرزا کی ہدایت پر پھٹکہ میں چیڑ بن درخت کی چوٹی پر فسے تیندوے کو محکمہ وائل لائف عملہ نے بروقت اقدام کرتے ہوئے ریسکیو کر لیا وزیر وائل لائف اوفیشریز جاوید ایوب سیکیٹری وائل لائف اوفیشریز آمیر محمود مرزا کی ہدایت پر ڈریکٹر وائل لائف نیم ڈار کی نگرانی میں ڈیپٹی ڈریکٹر وائل لائف سخی زمان کی سربراہی میں محکمہ وائل لائف کے عملے نے تیندوے کو تین گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے بعد ریسکیو کر لیا غیر معمولی ریسکیو آپریشن کے دوران تیندوے کو بحفاظت درخت سے اتارنے کے لیے وائل لائف کے ریسکیو عملہ نے طویل آپریشن کو انتہائی احتیاط کے ساتھ سر انجام دیا ریسکیو آپریشن میں تیندوے کو بحفاظت نکال لیا گیا جس کے بعد محکمہ وائل لائف اوفیشریز نے آبادی سے دور جنگل میں چھوڑ دیا وزیر وائل لائف جعوید ایوب اور سیکرٹری وائل لائف اوفیشریز آمیر محمود مرزا نے محکمہ کی جانب سے بروقت کاروائی کرتے ہوئے تیندوے کو ریسکیو کرنے کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ محکمہ وائل لائف جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے مثال اقدامات اٹھا رہا ہے جس پر محکمہ وائل لائف کاملہ مبارک بات کا مستحق ہے انہوں نے کہا کہ جنگلی حیات کے بچاؤں کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جائیں گے آزاد جمہو کشمیر ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ ویکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے زیر انتظام مشتہر شدہ سکیل ایک تا سولہ کی اسامیوں پر ٹیسٹ ڈویجن وائز مزفرہ باد میرپر اور پنچ میں بزیل شیڈیول کے مطابق منقید کروائے گئے اس عمر میں اتھارٹی کی جانب سے شعبہ انتظامیہ کے ڈریکٹر ڈیپٹی ڈریکٹر اور دیگر معاون سٹاف انتظامیہ نے حصہ لیا آزاد جمہو کشمیر ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ ویکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے زیر انتظام مشتہر شدہ سکیل ایک تا سولہ کی اسامیوں پر ٹیسٹ ڈویجن وائز مزفرہ باد میرپر اور پنچ میں بزیل شیڈیول کے مطابق منقید کروائے گئے ہیں جس میں مزفرہ باد ڈویجن میں مورخہ 22 تا 25 مئی 2024 میرپر ڈویجن مورخہ 7 تا 10 جون 2024 جبکہ پنچ ڈویجن میں مورخہ 25 تا 28 جون 2024 ٹیسٹ منقید ہوئے اس پورے اون میں اتھارٹی کی جانب سے شعبہ انتظامیہ کے ڈائریکٹرز ڈیپٹی ڈائریکٹر اور دیگر معاون سٹاف انتظامیہ نے حصہ لیا امتحانی عمد کی نگرانی ڈاکٹر مسود احمد بخاری سیکرٹری چیف آپریٹنگ آفیسر رانچہ محمد آفتاب ڈائریکٹر ایڈمن نے کی جبکہ اتھارٹی کے شعبہ پبلیسٹی کے انچارچ محمد اعجاز خان نے بھی اہم کردار ادا کیا اور شعبہ انتظامیہ کے توسط سے اجراء شدہ امتحانات کے شیڈیول سے متعلق مواد متعلقین اور عوام الناس کی سہولت کے لیے اتھارٹی کی آفیشل ویب سائٹ آفیشل فیس بک پیج اور دیگر سوشل میڈیا پریٹ فارم کے ذریعے تشہیر کروائی گئی اور مہمہ اطلاعات کے توسط سے قومی و مقامی اخبارات میں امیدواروں کی سہولت کے لیے میڈیا کوریج بھی کروائی گئی چوہدری محمد فرید چیئرمین اتھارٹی نے سیکیٹری چیف آپوریٹنگ آفیسر اور شعبہ انتظامیہ کے افسران و معاون سٹاف کو پورے آزاد کشمیر میں مشتہر شدہ اسامیوں کے خلاف امتحانات کے کامیاب انعقاد پر مبارک بات دیتے ہوئے اس کو سنگ میل قرار دیا ہے پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اگاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نیگے بان